بغدہ شریف اس شہر سے تقریباً پانسو کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر جسے بسرا کہتے ہیں تاریخ میں آیا ہے کہ اس شہر کو بسایا ہے عمر فاروق اعظم نے اسے بسرا کہتے ہیں اسی بسرا شہر میں دس ایسے صحابہ جن کو میرے آقا نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی سرٹیفکٹ دی ہے ان میں سے دو کی مزار مقدس اسی بسرا شہر میں ہیں رب عباس مولے سباہ دلتا نتائب پر مسکراتے اسے بھول جائیں موزنوں کی باتوں پر مسکر آیا کریں تاریخ آیا کریں اسی بسرا شہر میں دس صحابہ اکرام میں سے دو اشر مبشرہ میں سے دو خوشکسمت لوگ کی مزار شریف ہے اسی بسرا شہر میں سیسرے رفائیہ کے بانی سگت قبیر احمد رفائی کی مزار شریف ہے اسی بسرا شہر میں محبتوں کے امام مولا کائنات کے لادلے خاجہ حسن بصری کی مزار شریف ہے اور اسی بسرا شہر میں خوش ہو جائے کہ دنیا کی اُس عزیمشان خاتون کی بھی آرام گاہ ہے جنہیں پوری دنیا مقدومہ رابیہ بسری کہتی ہے جنہیں ان کے نام پر طلب کے مولے سبحان اللہ رابیہ بسری انہیں کے بارے میں ایک جملہ مجھے کہنا ہے وہ جملہ درست دیر میں آئے گا درست دیر میں آئے گا تب تک آپ کا ذہن انشاءاللہ یہاں کے بیٹنے کے لائف ہو جائے گا رابیہ بسری ان کا نام رابیہ کیوں ہے بسری کیوں ہے وہ سن لے آو رابیہ کے مانے چار کیوں ہوتے ہیں ان کا نام رابیہ اس لیے رکھا گیا کہ یہ اپنے باپ کی چوتھی بیٹی ہوتی ہے اپنے باپ کی چوتھی بیٹی ہوتی ہے ان کے باپ نے ان کا نام رابیہ رکھا اس لیے بسری اس لیے کی بسرا میں پیدا ہوئی آپ راجستان میں تو راجستانی کہلائے گا کوئی لخنو کا تو لخنوی کہلائے گا کوئی حیدر آباد کا تو حیدر آبادی کہلائے گا وہ بسرہ میں پیدا ہوئی اس لئے بسری کہلائے گا لیکن جیسے ہی ان کے باپ کو معلوم ہوا کہ میرے گھر میں پھر ایک بیٹی پیدا ہوئی ان کے باپ کو بہت تکلیف ہوئی بہت غریب تھے بہت روئے روتے روتے سو گئے خواب میں اللہ کے نبی تشریف لائے گا یار سرکار جس کے خواب میں آ جائیں اس کا نام سن کے طلب جانا چاہیے آپ دل سے بولیں دل سے بولیں آپ کی آواز مجھے ملنی چاہیے سرکار رابیہ بسری کے باپ کے خواب میں تشریف لائے میرے آقا فرماتے میری نیک بندی رابیہ بسری کے باپ رونے کی وجہ کیا ہے رونے کی وجہ کیا ہے تو رابیہ بسری کے باپ کہتے ہیں سرکار غریبی ہے میرے گھر میں تین بیٹیاں پہلے سے تھیں میں تو چوتھی مطبع ایک بیٹے کا انتظار کر رہا تھا جو پڑھاپے کا سہارا بندہ جو میری مفلسی کو خوشحالی میں تبدیل کرتا جو میری غربت کو چین و سکون میں تبدیل کرتا پھر اللہ نے بیٹی دی ہے رونے کی وجہ غریبی ہے کہاں سے انہیں پالوں گا کہاں سے ان کی پرورش کروں گا پیسے کہاں سے لاؤں گا تو میرے آقا فرماتے ہیں تمہیں دولت چاہیے وہ کہتے ہیں سرکار میرے حق میں جو بہتر ہو فیصلہ فرما دیجئے کیا موعدب جواب کیا میرے حق میں جو بہتر ہو فیصلہ فرما دیجئے رابیہ بسری کے باپ سے میری آقا فرماتے خواب ہی میں کاغذ اور قلم لے کیا ہو کیا مہایا میری آقا نے سب لوگ بولے کاغذ اور قلم لے کیا ہو رابیہ بسری کے باپ خواب ہی میں کاغذ اور قلم لے کیا ہے میری آقا فرماتے خط لکھو خط کسے لکھنا ہے سن لیں بچے بھی یاد کر لیں اور بذروں کو اگر اذبر ہے تو پھر سے ہمیں دعا دینے کے لیے سن لیں اور وہاں اپنے پیروں کا غصانہ میرے حوالے کر دیں سنیں آپ یہ باتیں سن لیا کریں پتانی کل کوئی بتانے والا ملے کی نہ ملے کل کا دن ملے کی نہ ملے کل کی شب ملے کی نہ ملے جو موقع مل جائے اسے غنیمت جان لیں سرکارِ غوثی آزم فرماتے اگر اللہ کا دوست بننا چاہتے ہو تو کاف اور کاف کے درمیان رہا کرو چھوٹے کاف اور بڑے کاف کے درمیان رہا کرو تو کسی نے پوچھا یا شیخ حضر قادر جی لانی یہ چھوٹا کاف اور بڑا کاف سے مراد کیا ہے تو سرکارِ غوثی آزم فرماتے چھوٹے کاف سے مراد کفن ہے اور بڑے کاف سے مراد قبر ہے جب کپڑا پہنا کرو تو یہ سوچ کے پہنا کرو ہو سکتا ہے اس کے بعد کفن ملے اور جب کسی مجیس میں کسی گھر میں رہا کرو تو یہ سوچ کے پہنا کرو کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد قبر کی منزل میں جانا ہے یہ سوچ کے پہنا کرو یہ سوچ کے نبی کی محفیل میں آیا کرو یہ تفریقی جگہ نہیں سنیا اللہ اللہ میرے آقا فرماتے رابیہ مصری کے باپ سے کاغذ اور کلم لے کے آئے رابیہ مصری کے باپ کاغذ اور کلم لے کے آئے میرے آقا فرماتے خط لکھو خط کسے لکھنا ہے سننے بسرہ شہر کے سب سے بڑے آدمی کے نام سب سے امیر آدمی کے نام حاکم بسرہ کے نام والی بسرہ کے نام مالک بسرہ کے نام میرے آقا فرماتے ہیڈنگ بناؤ اوپر لکھو یہ خط امیر بسرہ کے نام اس کے بعد کا جمعہ سنیں گے تو اب جائیں گے میرے آقا فرماتے آگے لکھو اے امیر بسرہ روزانہ تم میری بارگاہ میں درود پڑھتے تھے کل تم نے درود شریف کیوں نہیں پہا جروانہ ادا کیجئے اللہ اللہ یہ ہماری بے حصی ہے ہماری بے غلطی ہے یہ ہماری کم نصیبی ہے کہ پورے پورے مہینے بھی جاتے ہیں نبی کو یاد نہیں کرتے اور عذاب بھی نہیں آتا ہم کوئی پوشنے والا بھی نہیں ہے سر پہ ڈومیاں ہو تو کیا مطلب جسم لباس جسم کا لباس اسلامی ہو تو کیا مطلب جب تک دل میں عشق رسول نہیں سر کا یعنی بات ہے ملبوس خوشنما ہے مگر کھوکلے ہیں جس چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دبان میں کیا فرمایا میرے آقا نے لکھو ہائی امیرِ بسرہ روز آنا تم میری بارگاہ میں درود پڑھتے تھے کل تم نے درود شریف کیوں نہیں پڑھا جربانہ ادا کیجئے پھر میرے آقا فرماتے آگے لکھو ایک دن درود نہ پڑھنے کی صدا ایک دن درود نہ پڑھنے کی صدا فرماتے میرے آقا لکھو چار سو چاندی کے سکے دیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک دن درود نہ پڑھنے کی محبت بری پرائٹی چار سو چاندی کے سکے چار سو چاندی کے سکے خط میں لکھ دیا میرے آقا نے لکھو آیا اور رابیہ بسری کے باپ کو دیا اس خط کھولے کے صبح کو امیرِ بسرہ کے مین گیٹ پر پہنچے واشمین کو اس خط کو دیا اسے اپنے مالک تک پہنچا دے جیسے مالکِ بسرہ نے اس خط کو دیکھا کرسی سے کھلا ہو گیا اور کہا اپنے واشمین سے خبردار یہ خط جو لے کے آ رہا ہے اسے اندر بتانے دینا میں خود دروادے پہ جا کے اس کا استقبار کرنا چاہتا ہوں اللہ 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 میں خود دروادے پہ جا کے اس کا استقبار کرنا چاہتا ہوں بسرہ کا حاکم مالکِ بسرہ مین گیٹ پر آیا رابیہ بسری کے باپ کی آنکھ کو چھوما پیشانی کو چھوما خود کا بوسا دیا ہاتھ کا بوسا دیا قدم کو چھوما درمار میں لے گیا اپنی مین کرسی میں بٹھایا اور کہنے لگا اے آنے والے اجنبی مسافر ذرا یہ بتا دے درود میں پڑھتا تھا رات کی تنہائی میں اپنے گھر میں ایک کنارے پر بیٹھ کر چناپ بجھا کر کے میرے درود پڑھنے کی خبر میری بیوی کو نہیں میرے درود پڑھنے کی خبر میری کنیزوں کو نہیں میرے درود پڑھنے کی خبر میرے خلاموں کو نہیں میرے گھر کے درو دیوار کو نہیں تجھے کیسے معلوم کہ میں نبی پر درود پڑھتا ہوں تجھے کیسے معلوم کہ میں نبی کو یاد کرتا ہوں رابیہ بسری کے باپ نے کہا مجھے بھی نہیں معلوم تھا وہ تو خان میں مدینے والے آقا نے مجھے بتایا ہے دل دے دیا قدموں میں رابیہ بسری کے باپ نے قدم کو چوم لیا حاکم بسرانے چار سو چاندی کے سکے ان کی چھولی میں ڈال دیا بارہ سو چاندی کے سکے غریبوں میں تقسیم کر دیا اور اس کاغذ کو لے کے کہنے لگے اے دربار کے عمرہ سن لو میرے مرنے کے بعد یہی کاغذ میرے کفن کے نیچے میرے سینے کے اوپر رکھ دینا رب کی بارگاہ میں جاؤں گا رب پوچھے گا اے حاکم بسرا میری بارگاہ میں کیا لے کے آیا ہے تو کہہ دوں گا میرے مولا تیری شان کے لائق تو کچھ بھی نہیں لیکن یہ کاغذ بتا رہا ہے کہ اس نگی میں تیرے محبوب پر دروش شریف بڑھتا تھا اللہ اللہ اگر وہی محبت وہی للک وہی جذبہ وہی سوز درو وہی اس کے رسول ہمارے دل کے اندر امرڈ آئے ہمارے دلوں کے تاق پر اوشن ہو جائے ہم یہاں دروش پڑھیں گے نبی کو وہاں خبر ہو جائے ہم یہاں نبی کو یعب کریں گے اگر یقین تیقن کے ساتھ آپ کے دلوں میں سبت کر چکا ہو جگہ بنا چکا ہو آپ جہاں ہیں وہی سے بیٹھے بیٹھے مرد و خواتین سے بھی گدارش ہے خواتین سے بھی اور تمامی وہ شاکان رسول علماء دین سے بھی گدارش ہے بڑے عدب اور احترام کے ساتھ میں دروش شریف پڑھنے کا طریقہ کہو تو بتا دو سبان اللہ کہہ دے یہ بھی وعدہ کریں انشاءاللہ اسی طریقے سے دروش پڑھوں گا انشاءاللہ کہیں اللہ اسی طریقے سے دروش پڑھنے کی توفی قطعہ برمائے بتا دو انشاءاللہ یہ سرکار غوث آدم کا حکم ہے اب اگر آپ نے اس پر عمل نہ کیا تو آپ اس کے دیمتہ رہے ہیں مجھے جو امانت میں برمانت دینے ہیں وہ بتا رہا ہوں آپ کو سرکار غوث آدم فرماتے ہیں جب کوئی میری آقا کی بارگاہ میں دروش پڑھے تو اپنا سر دل کی طرف جھکا لیا کرے اپنا سر اپنا سنس اپنا دماغ اپنی فکر اپنا خیال اپنی پلکیں اپنا شعور دل کی طرف جھکا لیا کرے اور سر کو جھکا کر بائے طرف دل کی طرف اپنی آواز کو پہنچائیں جب دل تمہاری آواز کو سن لے گا یہی دل تمہاری آواز کو مدینے والے آقا تک پہنچا دے گا سواہ باللہ اسے یاد رکھیں گے انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائیں بڑے عدب اور اترام کے ساتھ دروش شریف کا حدیع تبریق باوازیں پلند پیش کریں اور پڑھیں اگر اجازت دے تو ناک کیک تو بسرے پڑھ دے اس کے بعد بیٹھ جاؤں اپنے طلبہ اکرام کے قریب میں اس طرح بھی بیٹھ جائیں